کراچی سے کراچی کے علاقے غریب دبات فرنیچر مارکٹ کے گودام میں آگ لگ گئی فائر برگیٹ کی چھے گاڑیاں اور ایک باؤزر آگ بجھانے کے اول میں مصروف کی حکام سے مطابق آگ فرنیچر کی دکان میں لگی آگ کے شولوں نے دیکھتے ہی دیکھتے دیگر دکانوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا اہلیل آقا کا کہنا ہے کہ گودام میں مجموعی طور پر پچاس سے زائد دکانیں موجود ہیں اعتراف کی رہائشی اپارٹمنٹس کے مکین بھی گھروں سے باہر نکل آئے ہیں فائر برگیٹ حکام کے مطابق سینٹرل فائر آفیس کی بجھ لیگ کئی گھنٹوں سے منقطع ہونے کے باعث پانی کی قلت کا بھی سامنا ہے اہاں پر آپ کو اہم قبر سے آگاہ کر رہے ہیں آپ کو بتاتے چلیں مزید تفصیل آ جانے کے بول نیوز کے نمائندے محمد کاشان سے کاشان بتائیے گا اس وقت آگ پر قابو پانے میں کتنا ابھی وقت درکار ہے فائر برگیٹ حکام کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے جس نے دیکھتے ہی دیکھتے دگر دکانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اعتراف کی رہشی اپارٹمنٹس کے مکین بھی جو ہیں گھروں سے باہر نکل آئے ہیں گدا میں مجموع طور پر پچاس ازائی دکانیں موجود ہیں یہ فائر برگیٹ حکام کی جانب سے بیان سامنے آئے ہیں فائر برگیٹ حکام کی جانب سے پھیلنے والا دھوہ جو اعتراف کے اپارٹمنٹس میں داخل ہو رہا ہے فریٹ میں موجود افراد کو سانس لینے میں جو ہیں مشکلات سے فامدہ کرنا پڑ رہے ہیں تو اپارٹمنٹس بھائر نکل آئے ہیں جب سے ابھی جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں اپڈیٹ اطلاعات جو فائر برگیٹ حکام کی جانب سے موصول ہوئی ہیں اسے بتایا گیا ہے یہ بتائی کہ آگ لگنے کی باعث جو ہے جو بجلی منقطع ہوئی تھی اور پانی کی بھی ادم دستیابی تھی اس کی کیا صورتحال ہے جی بالکل دیکھیں بجلی منقطع جو ہوئی تھی سینڈر فائر آفکس کے جو مرکزی دفتر ہے دیسک ساؤت کے در یہ دفتر واقع ہے ان کے اپنے جو دفتر کے اندر بجلی منقطع ہوئی تھی تاہم کیلیٹک حکام کو انہوں نے بتایا کہ ہم نے تین چار دن سے ان کو امروزانہ جو ایک درخواستے بھی دے رہے ہیں تمام چیزیں دینے کی کنٹرول پر رابطہ منقطع جو ہوا ہوا تو لائن ابھی تک تحال بحال نہیں ہوئی ہے ابھی تک کہ بحال نہیں ہو سکا ہے بہت شکرے کاشان آپ نے ایسے والے سے اپڈیٹ کیا میں آج شوائب شیخ کو خاص طور پر داد دینا چاہتا کہ یہ ہے آزادی رائے آزادی صحافت یہ اس کی جنگ ہے ہر قسم کے دباؤ کے باوجود شوائب شیخ کھڑے رہے اس ملک کی اس صحافت کے ساتھ جو جمہوریت کا حسن ہے ایک وہ صحافت جو کسی پریشر میں نہیں آتی جو کسی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں خوف زدہ ہوتی یہ جو ڈاکو مسلط کیے گئے ہیں ان کی رشوت نہیں لیتی وہ ہے اس ملک کی اساسہ صحافت وہ اساسہ بن جاتا ہے صرف شوائب شیخ کو آج جیل میں اس کیے ڈالا ہے کہ اس کو یہ کہا گیا تھا کہ برانہ خار اور پی ٹی آئی کی کبرج نہ میں پاکستانیوں کی طرف سے شوائب شیخ آپ کو اور پول چینلوں کو کہتا ہم آپ کے ساتھ کڑیں اور انشاءاللہ آپ صبر کریں یہ اندھیرہ یہ جو اندھیری رات ہے یہ زیادہ تیار رہی ہے مجھے نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ اچھا بات آنے والا ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے